بسم اللہ الرحمن الرحیم سمارٹ گروپ کے اوپر اور میں نے آج آپ کو بتانا ہے ملک توکی روان کی تھوڑی سی اصلیت جو السفہ گروپ کے نام سے اس وقت مارکیڈ میں دھومیں مچائے ہوئے ہیں لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوشش کیا کریں کہ نسلی اور خاندانی کے ساتھ تعلق رکھیں کیونکہ جب نسلی اور خاندانی شخص آپ سے نراز ہوتا ہے تو وہ آپ کی عزت پر کبھی وار نہیں کرے گا اور جو بدنسلہ ہوگا یا جس کا کوئی خاندان نہیں ہوگا تو وہ آپ کی عزت کے ا اوپر بھی وار کرے گا اور آپ کے کردار کے اوپر بھی وار کرے گا خیر دگر اور بھی کئی سی باتیں ہیں لیکن آج میں نے سوچا کہ ایک تھوڑا سا اصل حقیقت بھی آپ کو بتا دیں کہ نسلی اور خاندانی لوگوں میں اور بدنسلوں میں فرق کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب ایڈم امین چودری نے کمپنی لانچ کی تو ملک توکی روان نے کہا جی کہ آدم امین چودری سے بڑا فرشناس بڑا ایماندار کوئی شخص نہیں ہے لیکن پھر ایسا آیا کہ اب ایڈم امین چود امین چودری کے خلاف ملک توکی روان باتیں کرتا ہے اور ملک توکیر کے خلاف ایڈم امین چودری باتیں کرتا ہے اب آپ نے خود یہ ناپنا ہے کیونکہ وہ پنجابی میں ایک کاوت ہے کہ یار ہو اپنا پھر کیا ناپنا تو آپ نے خود یہ اندازہ لگانا ہے کہ ان میں دونوں میں نسلی کونس ہے اور بدنسلہ کونس ہے کیونکہ دونوں ایک دوسری کو بروار کر رہے ہیں یا دونوں کا مفادات کا ٹکرا ہوا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ملک توکی روان ایک مقدمے میں گرفتار ہوا اور وہ مقدمہ تھانہ شالی مار میں تھا ملک توکی روان تین دن کے جسمانی رمان پر پی رہا اور اس کے جو تفتیشی افیسر تھے میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ بلکہ میں نے ویڈیوز بھی چلائی کہ ایک گرفتار ملزم کو کتنا پروٹوکول دیا جاتا رہا ملزم تھا پھر یہ مقدمہ سے ڈسچارج ہوا اور جس طرح ہوتا ہے ان مقدمات میں کہ غلط فہمی کی بنیاد پر میں نے نام لے لیا تھا اور پھر پیچپ ہوا کتنے پیسے لیا گئی ہے آپ کو ملک توکی روان بتائے گا لیکن ملک توکی روان نے جو الصفہ گروپ کے نام سے اب ایک مارکیٹ میں ایک پتہ پھینکا ہے کہتا جی میں سوسائٹی لانچ کر رہا ہوں دو سال کے اقسان اقساد پہ پچاس فیصد دیں تو آپ کو وہاں پہ قبضہ بھی ملے گا گھر بھی آپ تعمیر کر سکتے ہیں تو میں نے پہلے بھی سوال رکھا تھا کہ ملک توکی روان صاحب آپ کی سوسائٹی کہاں پہ ہے زمین کی سات تہہوں کے اندر ہے یا ساتویں اسمان کے اوپر ہے کیونکہ جس لوکیشن کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہاں پہ تو اتنی لینڈ ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس وہ لینڈ کہاں سے آگئی جس طرح بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا مین جو انٹرنس ہے جو داخلی راستہ ہے وہ قرائے کی زمین پر ایسی طرح آپ نے بھی کہیں ایسا تو نہیں کیا کسی شخص سے قرائے پہ زمین لی ہو اور وہاں پہ اب اپنا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو لوٹیں خیر اس حوالے سے ملک تو کی روان اپنا موقع دے گا تو میں اس کو بھی چلاوں گا پھر میں نے نسلی اور خاندانی شخص کی بات کی آپ کو معلوم ہے کہ النافع گروپ کے تین سپوت ہیں ایک ڈاکٹر عرفان ایک کیسر نواز ایک ملک وسیم اور ایک چوتھا شخص ان کے ساتھ ملا ہوا ہے عمر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ماضی میں مختلف کمپنیز میں رہے یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں مختلف کمپنیز میں رہ کر پاکستانی عوام کو سوہان خواب دکھا کر ان کو بے وقوف بنا درے کیسر نواز الحیات گروپ میں تھا کیونکہ الحیات گروپ ہم نے پروگرام کیا ہم نے آپ کو بتایا کچھ ڈاکومنٹس کا ویٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کل ورکنگ ڈے ہمیں مل جائے تو پھر ہم اس کے اوپر بھی پروگرام کریں گے اور آپ کو کچھ اصلیت بتائیں گے کیسر نواز نے الحیات والوں نے اس کو گاڑی دی تو جب اس کو بڑی گاڑی ملی النافع گروپ کا جو آفیس ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ فیس ایڈ میں ہی ہے ڈی ایچ اے گیٹ ٹو کے ساتھ ہے ایک بہت بڑا ٹائٹینک نمہ وہ ٹاور ہے جس میں ان کا بنایا گیا ہے آفیس یہ عمال میں آفیس ہے ان کی میں نے ویب سائٹ النافع گروپ کی جب سٹیڈی کی تو اس میں انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ بتائے عوام کو لیکن کوئی بھی ان کی ویب سائٹ کی اوپر آپ جائیں تو وہاں پہ ان کے کسی بھی آئیکن پہ آپ کلک کریں گے تو کوئی پیج اوپن نہیں ہوگا ایک سوائے ہوم کے پیج کا اب یہاں پہ ملک وسیم بھی الحیات میں رہا کیسر نواز بھی الحیات میں رہا ڈاکٹر عرفان اور عمر جو ہے یہ کور کمپنی میں رہے وہاں پہ انہوں نے لوٹ مار کی اب ان لوگوں نے اپنی کمپنی لانچ کی اور لوگوں کو بے وکو بنا رہے ہیں میں نے ڈاکٹر عرفان کو کال کی اس نے کال نہیں اٹینڈ کی میں نے ویٹس ایپ کے اوپر ان کو موقف کے لیے سوال نامہ چھوڑ دیا پھر میں نے کیسر نواز کو فون کی اس نے کال اٹینڈ نہیں کی ملک وسیم کو کال کی اس نے کال اٹینڈ نہیں کی اور عمر ہے وہ تو حضب آپ کو معلوم ہے کہ حضب روایت جب کمپنی کا مالک نصر بازوں کا گروہ کا سرغنہ جب کال اٹینڈ نہ کرے تو جو گروہ کے عراقین ہوتے ہیں وہ کیسے کال اٹینڈ کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ النافع گروپ کا کوئی بھی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ مختلف ہاؤزنگ سوسائٹیز میں ہمارے پاس پلارٹ ہے تو میرا یہ دعویٰ ہے یہ ایک پلارٹ ثابت کر دیں کس سوسائٹی میں ان کے پاس پلارٹ ہے کیونکہ یہ میرا خیال سے وہ پراپٹی ٹائپ کا کام کر رہے ہیں گھروں کو رینٹ پر لگا رہے ہیں انہوں نے ایک آفیس جا گیگا مال میں بنا لیا ہے تھرڈ فلور کے اوپر لیکن کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے اس حوالے سے آپ کو مزید کچھ چیزیں بھی بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انقریب گیگا مال میں کس ادارے کا ریڈ ہونے لگا ہے کیونکہ النافع گروپ جس طرح کی انہوں نے دھومیں مچائی ہیں مارکیٹ میں یہ لوگوں کو جو یہاں تک بات آگی کہ جو کیسر نواز تھے اس نے جن لوگوں کے پیسے دینے تھے کیسر نواز کو النافع گروپ نے جو گاڑی دی تھی یہ گاڑی کی لوگوں نے چھین لیا ان لوگوں نے جو متاثرین تھے ان لوگوں نے جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی ان لوگوں نے جن کی حلال کی کمائی تھی ان لوگوں نے گاڑی چھینی جنہوں نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی تھی برے وقت کے لئے لیکن یہ نو سرباز سہانے خواب دکھاتے ہیں چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں شیشے میں اتارتے ہیں اور اس کے بعد رفو چکر ہو جاتے ہیں النافع گروپ والے اگر اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے پھر سمارٹ گروپ کے جو نوید اختر ہیں ملک نوید ہیں امران کیانی ہے امران کھوکر ہے آمیر بشیر ہے اس حوالے سے ایف آئی اے سائبر کرائیم سیل نے انکوائری شروع کر دی ہے اور ایک سے دو روز میں ان کو پہلا تلبیہ کا نوٹس جائے گا کیونکہ سائبر کرائیم سیل کا ایک رول ہے کہ وہ کسی کے خلاف جب انکوائری انیشیٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کو نوٹسز بیجے جاتے ہیں تین نوٹسز پہ اگر وہ شخص سپیئر نہیں ہوتا وہ کوئی ریپلائی نہیں دے سکتا تو پھر اس کے خلاف مقدمے کا اندراج ہوتا ہے ان لوگوں نے رواج ہاؤزنگ سوسائیٹی میں اپنا آفس بنایا ہوئے ہیں ان کا جو فرنڈ مین ہے امران کیانی اس کے ساتھ جو نوسر باز جلوے میں ہیں آمیر بشیر ہو گیا ملک نوید ہو گیا کیونکہ ملک نوید کا دیکھیں ماضی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے آمیر بشیر کا ماضی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے آمیر بشیر اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے یا یہ گاڑیوں کا ڈاکٹر ہے لیکن خدا رہ ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سمارٹ گروپ کے آفس میں انشاءاللہ بہت جلد ریڈ ہونے لگے ایف ای اے نے جو انکوائری شروع کی ہے اس کے ساتھ سیکیورٹی سینٹ کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی آئندہ ایک سے دو روز میں ایک انتباہ جاری کیا جائے گا اور پاکستانی عوام کو اگہ کر دیا جائے گا کہ النافع گروپ ہو گیا یا سمارٹ گروپ ہو گیا اس میں انویسمنٹ مت کریں اس میں سرمایہ کاری مت کریں کیونکہ ان کے پاس صرف ریجسٹریشن ہے ایسی سی پی میں کوئی بھی شخص اگر ریجسٹرڈ ہونا چاہتا ہے تو وہ ان کی ویب سائٹ بنی ہے وہاں سے بھی آپ ہو سکتے ہیں کسی لائر کے ذریعے بھی آٹھ سے دس ہزار پہ آپ کا لگنا ہے اور آپ کا ریجسٹریشن فرم یعنی کہ آپ کی فرم ریجسٹرڈ ہو گیا وہ آپ کو ایک نوٹفکیشن دے دیں گے ایک سیٹفیکٹ دے دیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھائیں النافع گروپ اور سمارٹ گروپ کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ ایک سے دو روز میں بڑی خبر آئے گی اور جس طرح میں پہلے کہا چکا ہوں کہ نبی دختر اتنے پڑے لکھے شخص ہو کر وہ اب انشاءاللہ بہت جلد ان کی ہتکڑی لگی تصویر آپ کے سامنے ہم پیش کریں اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ نوصر باز ہیں جو پاکستانی عوام کو سہانے خواب دکھا کر لڑتے ہیں تو خدا رہا ایسی جو کمپنیز آتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا منی روٹیشن ہوتی ہے آپ کا پیسہ آپ کو ہی واپس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھتے دیکھتے دن دگنی رات چگنی یہ نصر بازی کرتے اور اس ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ